نو مائک کو قوم کی توہین کی گئی ذمہ داروں کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا شہدہ اور ان کے خاندان، ریاست پاکستان اور مسلح فاس کے لیے انتہائی قابل احترام ہیں شہدہ کی تقریم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے یادگاروں کی بے حرمتی کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی سپاہ سالار کا دو ٹوک پیغام، آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا سیالکورٹ گیریزن کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری پھول بھی چڑھائے زمان پارک میں تیس سے چالیس دہشت گرد موجود پی ٹی آئی چوبیس گھنٹے میں پولیس کے حوالے کر دے پنجاب حکومت کا آلٹی میٹم جیو فینسنگ کے ذریعے شرپسندوں کی موجودگی ثابت ہو گئی نو مائک کو ریڈ لائن کروس کی گئی آرمی تنصیباتور حملے کرنے والوں کا ٹوائل فوجی عدالت میں ہو گا نگران وزیر اطلاع تامر میر کی پریس کانفرنس لاہور میں جناہ ہاؤس پر حملے کی تحقیقات جیو فینسنگ کے دوران 35 اہاں موبائل نمبر ٹریک کر لیے گئے سی ٹی ڈی نے ٹیکنیکل ووکنگ مکمل کرنے کے بعد سارفین کی تفصیلات بھی حاصل کرنی قوائف کے ذریعے تحریک انصاف سے وابستگی کی بھی تصدیق نو مائی دوہزار تئیس مظاہرین کی دوپہت دو بچ کر 35 منٹ سے دو بچ کر چالیس منٹ کے دوران زمان پار کامت دو بچ کر پچپن منٹ سے تین بچ کر بیس منٹ تک یاسپن راشد اور دیگر لیبرٹی چوک پہنچے حجوم نے چار بچ کر پانچ منٹ پر کینٹ کا روح کیا ساڑھے پانچ سے چھ بچے کے دوران جنا ہاؤس میں توڑ پھوڑ چھ بچ کر سات منٹ پر بابا اے کامت سے منصوب امارت کو مکمل جلا دیا گیا منصوب آبندی کے تہجلاؤ گھراؤ کی تفصیلات سامنے آ گئیں لاہور کے زمان پاک میں آپریشن کا امکان دھرم پورا پل اور علامہ اقبال روڑ پر پولس کی بھاری نفری تائینات امران خان کی رہائشکاہ کی طرف جانے والے تمام راستے بند پولس نے گھر کو گھیڑ لیا ہے شاید یہ گرفتاری سے پہلے آخری ٹویٹ ہو پی ٹی آر چیرمن کا سوشل میڈیا پیغام زمان پارک دیشت گردوں سے بھرا پڑا ہے پنجاب حکم نے شواہد سامنے رکھ دیئے ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی نو مائی کے واقعات قومی سانحہ پس اللہ جتھوں نے امران خان کے کہنے پر حساس تنسیبات پر چڑھائی کی جمہ داروں کے خلاف کیا روائی ملٹری ایکٹ کے تحت ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات مریم ورنگزیب کی پریس کانفرنس نو مائی کے واقعات خاجہ آصف نے امران خان کی گرفتاری کا اندیا دے دیا پی ٹی آر چیرمن اقتدار کو وراست سمجھتے ہیں جلاؤ گھراؤ کا منصوبہ انہوں نے ہی بنایا شہدہ کی توہین کرنے والے عبرت کا نشان بنیں گے وزیر دفاع کی گفتگو پی ٹی آئی کارکنوں نے عرض پاک کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی شرپسند منظم سازش کے تحت قومی تنسیبات پر حملہ آور ہوئے شکلیں اور کرتود سب کے سامنے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہم ملوث نہیں یہ پاکستان کی قومی اسلامتی کا معاملہ ہے شرپسندوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا قرار باقی سزا بھی دلوائی جائے گی اتا تارڑ کی پریس کون فرانس کوئی نہیں عدالت نہیں بن رہی آرمی کا اپنا قانون ہے اس کے مطابق ہی کارروائی کی جائے گی نگران وزیرالہ پنجاب کی فیصل آباد میں گفتگو محسن نکفی نے نومائی کے واقعات میں شرپسندے کی نظر ہونے والی شہید کیپٹن اسوند یار کی یادکار کی بہالی کا افتتہ کر دیا امران خان نے اپنی سیاسی تحریک کو حق و باطل کی جنگ قرار دیا موقف کی پذیرائی کے لیے آزادانہ طور پر مذہبی تصویر کشی کی نو مائی کو حساس تنصیبات پر حملے ہوئے معاملے کی جڑیں پی ٹی آئی چیئرمین کی تقاریر کے مندرجات میں پوشیدہ ہیں وزیراعظم شہبہ شریف کا ٹوئیٹ سطر مملکت کے سیاسی پارہ کم کرنی کی ضرورت پر زور تمام سٹیک ہولڈرز کو دوبارہ سوچ بچار کا مشورہ سب سے گزارش ہے ٹھنڈے اور گہرے سانسلے کوئی بھی سیاسی جماعت گداروں پر مشتمل نہیں ہوتی موجودہ حالات میں بہتری کا راستہ تلاش کرنا ہوگا تنازیات اور گزر سے ہی حل ہو سکتے ہیں عارف علوی کا سکھ بیان بازی سے گریز کا بھی مشورہ عمران خان کی جانب سے کارکنوں اور رہنماؤں کی گرفتاریوں کے مضمت زیر حراست افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا شاہ محمود قریشی اور اسد عمر جیل میں ہیں ایسے اقدامات کا مقصد صرف دہشت پھیلانا ہے حکمران چاہتے ہیں لوگ اپنے آئینی حقوق کے لیے کھڑے نہ ہوں پی ٹی آئی چیئر بین کی تنقید میں آج آپ لوگوں کے سامنے آپ کی سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی میں پی ٹی آئی سے اس کی ممبرشپ سے بیسک ممبرشپ سے اور اس جو عدے میرے پاس ان کو منشن کرنا ضروری نہیں ہے اس سے میں دسبدار ہوتا ہوں اور میں نے اور سیاست از اہول یہ میرا کپ آف ٹی نہیں ہے میں نے ریلائز کیا اٹس نوٹ مائی کپ آف ٹی کہ میں سیاست کروں تحریکن صاف کو ایک اور چھٹکا آمیر قیانی نے پارٹی اور سیاست چھوڑ دی پرس کانفرنس میں باقاعدہ اعلان فوجی کھرانے سے تعلق ہے جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملوں پر افسوس ہوا صرف سب سلالی پرچم تھام کر ہی جائیں گے پی ٹی ایم سمیت کسی جماعت کا حصہ نہیں بنوں گا پی ٹی ایر آنما کا اعلان پاکستان بھی ہمارا ہے اور پاک فوج بھی لاہور میں جینا ہاؤس پر حملہ افسوس ناک تھا شہادہ کی یادگاریں جلانے پر دکھ ہوا عمران خان کے زندگی میں پی ٹی آئی سے نکلوانا ہے تو ماتھے پر گولی مار دیں جب تک پارٹی چیئر بین موجود ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہوں علی زیدی کی میڈیا ٹاپ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچا نہیں کوشش کر رہا ہے عمران خان اور اس کے لوگ بہت ساری ریڈ لائنز پورے ملک کی عمران خان کروز کر چکا ہے کراچی میں جو جلاو گھیراو ہوا ایمینز اور ایمپیز ساری چیزوں میں ملوث ہیں بسز جو جلائیں گئیں ان کے پیسے ان سے میں بھروا ہوں گا ورنہ عمران خان کا گھر بھکوا کے بھی میں یہ پیسے بھروا ہوں گا عمران خان اور ان کے ہواریوں نے ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچایا یہ لوگ پاکستان کے ترقی نہیں چاہتے سندھ میں بھی جلاو گھیراو کیا گیا ہمارے پاس ویڈیوز موجود توڑ پھوڑ میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں بسے جلانے والوں کے خلاف کاروں کے مطابق سخت کارروائی ہوگی شرجیل میمن کا اعلان پی ٹی آئی دوسری ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے نوبائی کے واقعات میں معصوم لوگوں کو استعمال کیا گیا ملوث سیاسی رہنماؤں کے خلاف بھی سخت کارروائی ہونی چاہیے فیصل بابڑا کی نیوز کانفرانس چوتھری شجات کا تحریک انصاف پر پابندی کا مطالبہ خود کو لیڈر قرار دینے والے لوگوں کو توڑ پھوڑ اور جلاو کھراو پر اکساتے ہیں نومائی کو جو کچھ ہوا پوری ملکی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ملکی بقا کے لیے تمام جماعتیں ایک ہو جائیں کافلیگی سربراہ کی گفتگو گجرات میں کافلیگ کے ذریعہ تمام افواج پاکستان سے اظہاری یکجہتی کے لیے ریلی سیاسی سماجی اور سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت اسلام آباد میں بھی ملکی اسلامتی کے ذمہ دار ادارے کے حق میں ریلی شراکہ کے پاک فوج زندہ آباد کنارے تشاور نشہر و فیروز جیکب آباد اور بھکر میں بھی ریلی ہیں جنا ہاؤس بابا اے قوم کی رہائشگاہ تھا جلانے والے کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا حملوں میں ملوث تمام افراد پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر آئے فہرک انصاف کی لیڈرشپ اور عمران خان کا یہی کردار ہے جہانگیر ترین کی میڈیا ٹاپ بورڈر پر سینہ تان کر ارز پاک کی حفاظت کرنے والے کو خراج تحسین پاکستان بار کانسل کی جانب سے دو مائی کے واقعات کی مضمت اہم تنصیبات اور عمارتوں کو نقصان پہنچانے والوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت سزا پر زور شر پسندوں کو اکسانے والوں اور ان کے سہولتکاروں کو بھی کٹہرے میں لائے جائے گا اعلامیہ جاری عمران خان کی عبوری زمانت میں 31 مئی تک توسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج حاضر سے استثناء کی درخواست منظور کر لی درخواست گزار ایک انسان ہے انفرادی طور پر ایک شخص کے لیے اتنے زیادہ مقدمات میں پیش ہونا آسان نہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تفتیشی افسر زمان پاک جا کر تفتیش کرے جسٹس میاغل حسن اور انزیب کے ریمارکس القادر ٹرس کرپشن کیس میں برطانیہ سے رقم کی غیر قانونی منتقلی کا معاملہ عمران خان کل نیب راول پنڈی طلب سمنجاری پی ٹی آئی جیرمین سے بھی سوالات کے جواب بھی مانگ لیے گئے مشہ بی 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 نیب میں طلب القادر ٹرس کرپشن کیس میں ریکارڈ سمیت بلا لیا گیا کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت نیب نے نوٹس وصول کر آ دیا شیخ رشید کو بھی القادر ٹرس کرپشن کیس میں نیب کا بلابہ چوبیس مائی کو طلب کر لیا سربراہ عوامی لی کو کیس سے متعلقہ دستاویزات بھی ساتھ لانے کی ہدایت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے حوالے سے مفاہمت کی یاداش پر دستخط اسلام آباد میں تقریب وزیراعظم شہباز جریفی موجود تھے